بہت ساری ماں بچوں کو اچھی ریز کرنے کی کوشش تو کرتی ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے لئے دعائیں بھی کریں اس لیے کہ ماں کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے بہت جلدی قبول ہوتی ہے ایک نوجوان نبی رسالہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اے اللہ کبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک فرام بڑا گناہ سرزد ہو گیا نبی رسالہ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ سے دعا کرو تمہاری والدہ کی دعا کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے یعنی ماں کی دعا اتنی اہم کہ نبی رسالہ نے ان کو سکھایا کہ ماں سے دعا کرو گے تو اللہ تمہارے اتنے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے چنانچہ اندرس کے ایک بڑے عالم گدرے ہیں بقی ادن ابن مخلط رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے سٹڈی روم میں بیٹھا تھا ایک نوجوان عورت آئی اور وہ زارو کتار رو رہی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے جوان الامر تھا اور اس کو دشمن پکڑ کے لے گئے ہیں اور اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر چھڑوانا ہے تو اتنے اتنے پیسے دو میرا خامن فوت ہو جکا ہے اور میں اکیلی ماں ہوں تو اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں بچے کو چھڑوانے کے لیے پیسے دے سکوں اب اس کی ایک ہی صورت ہے کہ یا تو میں اپنا گھر بیچوں لیکن اگر میں گھر بیچ دوں گی تو میں پھر قرائے کے گھر میں کیسے رہوں گی کیسے قرائے کو پے کروں گی اور اگر گھر نہیں بیچتی تو میرا بچہ چھوٹ کے نہیں آتا اور میں بچے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی میرا دل بے قرار ہے یہ بتا کہ اس نے رونا شروع کر دیا تو بقی الدین ابن مخلط فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی بے قراری کو دیکھا تو میں نے کہا کہ اچھا پھر ایسے ہے کہ ہم آپ کے بچے کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا اگر پیسے کی ارنجمنٹ نہیں کر سکتے اس نے کہا ہاں دعا تو کر سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہنا چنانچہ میں نے بچے کے لیے رو رو کے دعا کرنے شروع کر دی کہ اللہ اس کو دشمنوں سے نجات عطا فرما اس کو آزادی عطا فرما اور ماں بھرو بھی رہی تھی اور ماں اس پر آمین آمین بھی کہہ رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات کہ اس کے بعد ماں کے دل کو تسلی ہو گئی اور وہ چلی گئی ایک ہفتے کے بعد وہ اپنے اس نوجوان بیٹے کو لے کر میرے پاس آئی میں نے اسے پوچھا کہ کیا تم نے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے گھر بیچا تھا اس نے کہا نہیں میں نے کہا پیسے دیئے تھے اس نے کہا نہیں میں نے کہا پھر تمہارا بچہ چھوٹ کیسے گیا اس نے کہا کہ میرے بچے سے خود سٹوری سننے کے ہوا کیا تو میں نے بچے کو کہا کہ بچے مجھے سٹوری سناؤ بچہ کہنے لگا کہ میں جیل میں تھا اور میرے پاؤں میں موٹی موٹی زنجیریں ڈالی گئی تھی لوہے کی تو میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اٹھ کے میں چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ زنجیر ٹوٹ کے نیچے گر گئی تو میں نے اپنے انچارج کو بتایا انچارج نے ایک مکینک کو بلا لیا کہ بھئی دیکھو یہ زنجیر کیوں ٹوٹی ہے تو مکینک حیران ہوا کہ ممکن ہی نہیں کہ یہ زنجیر ٹوٹ سکے یہ اتنی موٹی اور اتنی مضبوط تھی اور لوہے کی تھی یہ کیسے پوسیبل ہوا کہ یہ ٹوٹ جائے چنانچہ انہوں نے مجھے بلیم کیا کہ تم نے جان بوجھ کے اس کو توڑا ہے تو میں نے کہا کہ بھئی میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں اس کو توڑ سکوں یہ خود بخود ٹوٹ گئی ہے خیر اس زنجیر کو انہوں نے ریپیئر کروا دیا اور اس کا جو ٹوٹا ہوا فرزہ تھا اس کی جگہ انہوں نے نیا فرزہ اس میں ڈال دیا کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں اٹھ کے کسی کام کے لیے چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہ زنجیر پھر ٹوٹ گئی پھر میں نے اپنے سپروائزر کو بتایا تو سپروائزر نے پھر مکینک کے آفیسر کو کہا کہ آخر یہ زنجیر بار بار کیوں ٹوٹ رہی ہے اب جو مکینک تھا اس کا آفیسر بھی آیا چیک کرنے کے لیے کہ آخر ایک ہتھکڑی بار بار کیوں ٹوٹتی ہے تو جب اس نے آ کے دیکھا تو اس نے کہا کہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ یہ ہتھکڑی ایسے ٹوٹ سکے جب اس نے یہ کہا تو ان کا ایک سینئر ترین بندہ وہاں موجود تھا وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہیں تو میں نے کہا ہاں ہے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ماں تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے اس وجہ سے تمہاری یہ زنجیر بار بار ٹوٹ جاتی ہے اور اگر اللہ تمہاری زنجیر کو توڑ آئے تو ہم کیوں تمہیں قید میں رکھیں جو ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں انہوں نے بغیر کسی پیسے کے اس بچے کو آزاد کر دیا اور بچہ اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا اور اللہ نے ماں کی دعا کو قبول کر لیا امام بخارج رحمت اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ بچپن میں ان کی آنکھوں کی بنائی زائل ہو گئی تھی نابینہ ہو گئے تھے مگر ان کی والدہ نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی والدہ کی دعا پر ان کی بنائی کو دوبارہ عطا فرما دیا تھا تو ماں اپنے بچوں کی نیکی کے لیے اللہ سے دعایں بھی مانگتی رہے بہرحال اللہ تعالی نے دنیا میں ماں کو بنایا ہے ایک نمونہ کے طور پہ کہ میرے بندوں اگر تم میری رحمت کا دنیا کے اندر پریکٹیکل منظر دیکھنا چاہتے ہو تو ایک ماں کو دیکھ لو کہ ماں اپنی اولاد سے کتنی جو ہے رہیمیت کا معاملہ کرتی ہے اس کی مامتہ کیسی ہوتی ہے چنانچہ ماں کو اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے اور اس قربانی کو کوئی سمجھتی نہیں ہے موسیقی موسیقی